اسلام علیکم سے پہلے آپ کو جو ہے ویڈیو کے آغاز میں ہی مبارک دوں کیونکہ بہت سے ایسے نیو لوگ جو ہیں آج کل میرے چینل پر وزٹ کر رہے ہیں جو کہ نیو ہیں نیو سبسکرائبر ہیں پہلی بار ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ ویڈیوز رمضان میں جب دیکھیں تو ان کے لیے میں یہ لفظ سب سے پہلے بولوں کہ آپ کو رمضان مبارک اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اس کی جو ہے یہ واقعی رمضان ان کے لیے مبارک بنا دے آمین اور میں آپ سب کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتا دوں کہ میں کوئی جسے کہتے ہیں ایک پورا افتاری والا شوٹ کرنا یہ میں اس کو ڈیلی ولاغ کیونکہ بناتی تھی اور میری ایک روٹین تھی تو میں آج کر رمضان کی وجہ سے جتنا آپ کے لیے شوٹ کر پاتی ہوں افتاری ٹائم سہری ٹائم یا جو بھی پرابلم ہے کیونکہ عام روٹین میں جو شوٹ کرنے کا موقع ملتا تھا اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ اب دو کوئی دفعہ آپ آپ کام کرتے ہیں ایک آپ پورا دن میں رمضان کی روٹین میں سہری بنا کے اور اس کے بعد ماشاءاللہ سب گھر والے روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن نو نو اینٹری ان کیچن نو گھر کا کام مطلب پر وہی جو چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں لیکن آج کل جو کام ہو رہا ہے ہر گھر میں وہ میں جانتی ہوں کیونکہ وہ میں کر رہی ہوں وہ ہے جی ٹیلر کو ڈونڈنا درزنوں کو ڈونڈنا درزیوں کو ڈونڈنا اور ان کو ریکویسٹ کرنا کہ جی پلیز ہم لیٹ ہو گئے ہمارے سارے کپڑے سل جائیں یہ تو میں آج کل کی جو ہے نا سمجھتی ہوں کہ ہر گھر میں یہی سٹرگل چال رہی ہوگی کیونکہ ماشاءاللہ اگر یہ روزے جو ہیں آتے ہیں بابرکت مہینے کسی تو ساتھ یہ خوشیوں کے موقع بھی لے کر آتے ہیں اور اس رمضان کے مہینے کے بعد ہمیں عید کا توفہ اللہ تعالیٰ کی شروعات ہو گئی ہے اور اگر ہو گئی ہے تو کہاں تک ہو گئی ہے کپڑوں کا مہین ٹینشن ہوتی ہے آپ کو باقی جیولری جوتا باقی جو چھوٹے چھوٹے اسیسریز ہوتی ہیں یہ چیزیں تو آپ لاشٹ مومنٹ تک ہی چلتی رہتی ہیں لیکن بیسک جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کپڑوں کا سٹچ ہو جانا یا کپڑوں کو ٹائم پہ ہرید کے سٹچنگ کرا کے ریڈی کر لیں نا تو پھر سکون ہو جاتا ہے ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ان کپڑوں کی میچنگ کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں تو ہے نا وہ جو میچنگ والا پروسس اور جوتا جیولری چوڑیاں یہ والا پروسس ذرا انجوائیمنٹ والا ہوتا ہے وہ آپ کو کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے کوئی سٹریس نہیں ہوتا لیکن اگر کپڑے نہ سیلیں اور کپڑے نہ سوچے جائنا تو وہ بہت ڈپریشن ہے کیونکہ لازٹ ٹائم تک جانا پھر فکر ہی رہتی ہے بہت سے لوگ ہمارے گھر میں تو یہ مسئلہ اس قدر زیادہ آ رہا ہے کہ میرے ہزبنڈ کی تو ہے ڈریس آپ نے دیکھا ہی تھا میرے پچھلے ولاغ میں کہ انہوں نے تو ٹائلر کے پاس دے دیا تھا سلنے میرے بھائی کا جو سوٹ تھا وہ ٹائلر نے اب تک چار ٹائلر ریجیکٹ کر چکے ہیں نو بکنگ کانسل ہو گئے لیکن جو ہم شروع سے میرے جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں سے جو ٹائلر سے ہم سلوا آ رہے تھے نا وہ ٹائلر چکے ہمارا نیبر بھی تھا اور ایک دیت لیا آستا اور میرے فادر کو جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی تھی ان کی انہوں نے اپنی زندگی میں آہ گھر کو شفٹ کر لیا تھا لیکن اپنا ٹائلر شفٹ نہیں کیا تھا مطلب وہ اسی روٹین سے وہاں جا رہے تھے تو بس پھر امی نے جب لاس آپشن یہ تھی کہ وہ دور تو بہت ہے یہاں سے کم سے کم لیکن چلو سلنا تو جائے گا اب سوٹ آیا ہوا ہے تو امی نے ان کو کال کر کے اپنی بوکنگ یہ ہی بیٹھے آن لائن کرا دی تھی فونج پہ کہ جی آپ ایک مارجن رکھے گا میرے بیٹے کی ایک شلوار کے میز آپ نے سینی ہے تو انہوں نے اوکے کر دی انکار تو ہوا ہی نہیں ہے تو جی بھائی کی کپڑوں کی تو یہ ہو گئی ہے سوٹ بھی آ چکے بس اب وہ جس جن اس کو ٹائم ملے گا آفس سے آف لے کر تو وہ پھر اپنا جو ہے وہ سوٹ سلنے کے لئے دے آئے گا تو یہ اس کی تیاری تھی جی میرے جو دو سوٹ ہیں وہ بھی رسک پر ہیں کیونکہ وہ کسی تیلر نے کسی درزی نے درزن نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا انکار کر دیا ہے ویسے میری جو سٹچنگ ہے انشاءاللہ میں آپ سے عید پر اگر کپڑے پہننے ہیں جب تب کوشش کروں گی آپ کے ساتھ پکچرز جو ہیں وہ انسٹائگرام پر شیئر کروں یا اس کی جو ویڈیوز ہیں آپ کو کپڑے ضرور دکھاؤں اپنی عید کی تیاری اور اگر اس سے پہلے مجھے ٹائم ملا تو میری پوری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ پراپر عید کی ڈریس جو ہیں جو شاپنگ ہے اس کا ایک ولوگ ضرور شیئر کروں لیکن میری بارے میں میں آپ کو بہت پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بہت بار میں سوچتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ سمر کلیکشن یہ سمر ڈریس جو میں نے اپنے بنایا ہے ان کے آئیڈیاز شیئر کروں یا میں آپ کے ساتھ اپنی ڈریسنگ دکھاؤں کہ میں نے کیا تیاری کیا لیکن میں ایسا ولوگ نہیں بنایا تھا کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بہت سیمپل ڈریسنگ کرتی ہوں مطلب میں اگر کوئی سیمپل ڈریس لاؤں گے نا تو اس کے اوپر بھی میں مزید سیمپل طریقے سے کرتی ہوں ڈریس کو مطلب میں آپ کو ایک دفعہ تو ضرور ایسی ویڈیو ضرور بناؤں گی تاکہ یہ جو میں آپ کو باتوں سے ایکسپلین کرنا چاہا رہی ہوں نا کہ میں کیسے کپڑے پہنتی ہوں یا میں کیسی سٹائلنگ اتنی سیمپل کرتی ہوں جسے میں دکھانا بھی جو ہے نا وہ ضروری نہیں سمجھتی تو وہ میں سوچتے ایک بار دکھائی دوں تاکہ آپ لوگ کو یہ آئیڈیا ہو جائے اور نیکس ٹیم کبھی آپ کو میں سٹائلنگ کی ویڈیو کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سجیشن بتا سکوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں کہ میں کیسے کپڑے ریس کرتی ہوں اور یہ میری شروع سے آیت ہے میں جناب بہت سمپل سٹائل کا کرتا سلواتی ہوں یا میری سمپل سٹائل میں بہت کم جو ہے ان کے اوپر وہ جو بٹنز لگا لیں یا کچھ بھی جیزیں ہیں بہت کم بہت کم لگاتی ہوں اور میں سمپل پسند کرتی ہوں کپڑے سمپل سا کرتا ہو اور پلازو ہو جائے یا جو فیشن ان میں ہوتا ہے ٹروزر ہو جائے سیگریٹ پینٹ ہو جائے تو وہ میں اس کے مطابق وہ چینج کرتی رہتی لیکن جو میرا شرٹ سٹائل ہے نا وہ کرتا سٹائل ہی ہے اگر شرٹ شورٹ کا فیشن آ جائے تو اس کی لیندھ میں فرق آ جائے گا یا اگر لانگ کا آ جائے گا تو وہ لمبی ہو جائیں گی تو بس میری ایک سٹائلنگ ہے جو کہ مجھے سوٹ کر چکی ہوئی ہے تو میں اب اس سٹائلنگ سے باہر ہی نہیں آ پاتی کیونکہ میں نے بہت بار اس سٹائلنگ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کی ہے اپنے کپڑوں کو بڑا وہ بدل کے سٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے اب وہ کوئی اور چیز سوٹ نہیں کرتی بس کرتا ہی سوٹ کرتا ہے اور وہ بھی سیمپل والا کوئی ایکسٹرا قسم کے ڈیزائننگ اور یہ کچھ نہیں ہاں ایسا نہیں ہے کہ میں دوسروں کے لیے ایک سٹرونگ کمپلیمنٹ دے سکوں کے جناب مجھے تو پسند ہی نہیں ہے میں یہ لفظ صرف اپنے لیے کہتی ہوں لیکن جب میں کسی اور کو اتنی سٹائلنگ اور ڈیسنٹ بہت کچھ لگا دیکھتی ہوں پیاری لیسز بٹن ڈیزائننگز مجھے ڈیفینٹلی اچھا لگتا ہے لیکن بس شاید اپنے لیے سیمپل سی عادت ہے تو یہ جی میں نے ویڈیو آپ کو اپنا آئیڈیا دے دیا ہے کہ میرے ڈریسنگ کیا ہوتی ہے بڑا سیمپل سا سوٹ ہوتا ہے لیکن دیکھ لیں جی سیمپل سینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں تو ٹیلر کو بھی جب گئی تھی اس کو بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میرا سوٹ تو آپ بڑی جلدی سی لیں گے نہ میں نے کوئی گلے کی ڈیزائننگ بتانی ہے مشکل سی نہ میں نے بازوں کی اتنی مشکل سی بتانی ہوتی ہے میرا تو سیمپل سا کرتا ہی ہوتا ہے لیکن اس نے کہا جی بات کرتے کہ یہ سٹائلنگ کی نہیں ہے ٹائم نہیں ہے اور یہی بات پھر میں نے درزن کو بھی ٹرائی مار لی کہ چلو وہی سی دے لیکن پتہ ہے کہ میرے جو درزن سے میں نے بہت کپڑے اپنے خراب کرا لی ہوئے ہیں تو اب میرا ارادہ ہے کہ کوئی اچھے کپڑے ہی سی لیں چونکہ عید پہ پہننے ہیں تو آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کی تیاری کہاں تک پہنچے یہ تو تھی میری آپ بیٹی میرے ساتھ جو بیٹ رہی تھی جو میرا ساتھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اب آپ کے ساتھ اب کیا چل رہا ہے آپ کی تیاری کہاں تک پہنچے یا آپ ریڈی میٹ ڈریس پہنتے ہیں یا خود سٹیچ کے پہنتے ہیں اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں شاید یہ مشکلات اس وجہ سے بھی آ رہی ہیں کیونکہ میں جو نا وہ ریڈی میٹ نہیں پہن سکتی وہ جب جب میں نے لیا ہے نا بس وہ وہیں پڑھا رہا جاتا ہے میں نے نہیں اس کو کبھی پہنا تو اس لئے میں نے خود سٹیچ کروانا ہوتا ہے تو یہی میں اپنے ولوک اینڈ کرتی ہوں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا حیال رکھیں اور سبسکرائب کا بٹن آپ نے دوبانہ نہیں بھولنا